حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے وزیر آزم کے علام کے مطابق صرف دو دن باقی ہیں جی ہمیں اسے کاؤنٹ ڈاؤن چلانا چاہیے ہیں ہمیں ہاں ٹک ٹک وہاں ٹین نائن نو آگست کو جی قومی اسیمبلی تحلیل کر دی جائے گی مگر ابھی نگران وزیر آزم کے نام پر اتفاق نہیں ہوا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے سابق وزیر خزانہ عبدالحفیز شیخ اور ایک ریٹائر جج کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ آج نگران وزیر آزم کا نام سامنے آ جائے گا تمام کا اثر آئیہ ختم ہو جائیں گی اور دوسری جانب تحریک انصاف کے جو چیئرمن ہیں ان کی گرفتاری کو آج تین دن ہو گئے ہیں وہ اٹک جیل میں اس وقت موجود ہیں ان کی قانونی ٹیم کی جانب سے جیل میں سہولیات نہ ملنے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور عدالتوں میں بھرپور قانونی جنگ لڑنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف نے جی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف جو سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالا جیل منطقی لیے کی جو درخواست ہے اس کو بھی ہائی کورٹ میں دائر کر دیا گیا ہے بالکل اور جبکہ آج اگر بات کریں تو توشہ خانہ کے اس میں حق دفاع کی بحالی کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہے توشہ خانہ کے اس میں سزا کے بعد الیکشن کمیشن نے چیئرمن تحریک انصاف کی جو پارٹی سرور آئی ہے اس سے ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے ایسی خبریں ہیں اور آج سے اس حوالے سے کوئی اہم فیصلہ آج ہو سکتا ہے مردم شماری کا معاملہ بھی اہم ہے اس میں ایک نیا تنازہ جنم لے چکا ہے اور وہ ہے حکومت کی تحادی جماعتیں جیسے ایمکیم ہے بی این پی منگل ہے بلوچستان سے اس نے مردم شماری سے متعلق سخت تحفظات اور اعتراضات اٹھا دیئے ہیں کچھ دن پہلے تو ایک فیملی فوٹو کھچوالی تھی انہوں نے فیملی فوٹو سے مراد ایک آفیشل فوٹو جو تھی پرائیم نیسٹر کے ساتھ اس میں امین الحق صاحب کھڑے تھے دو کہ میں امین الحق صاحب کا فیشل ایکسپریشنز پڑھ رہا تھا آئی ٹی کے منسٹر اور ایمکیم سے ان کا تعلق ہے تھوڑے سیڈ لگ رہے تھے مجھے ایمکیم کے بڑے شدید ایترہ ذات ہیں لیکن اس کے باوجود فوٹو کھچوالی کیوں آپ کو ایسے لگ رہے تھا ہے پیلی ایور آفٹر والی فوٹو نہیں مجھے لگتا ہے زبردستی کی شادی ہوئی ہے اچھا ہے ارینج ماریج ہے زیگرم خان صاحب امارشت موجود ہے جیگرم خان صاحب بہت شکریہ گوڈ مارننگ آئی ہوپ یا ڈوئنگ ویل یہ جو ساری صورتحال ہم نے کچھ اپنا بھی انالیسس دیا دو کہ آپ کا انالیسس بہت قیبتی ہے اس حوالے سے حکومت کی جو مدت ہے اس پہ ہم بات کریں تو دو دن باقی ہیں پرائم منسٹر نے کہا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا نو آگست کو نگران وزیراعظم کے حوالے سے ابھی تک کوئی نام شورٹ لسٹ نہیں ہوا ایکسپیکٹڈ ہے جو سابق وزیر خزانہ ہے عبدالحفیش شیخ صاحب اور ایک ریٹائر جج کا نام بھی کہا جا رہے ہیں کہ اس لسٹ کے اندر ہے کیا دیکھتے ہیں آپ کون ہوگا نگران وزیراعظم دیکھ اس وقت تو یہ پیور سپیکولیشن ہے بہت مشکل ہے اندازہ لگانا کہ کون ہوگا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جس وقت معیشت کو آگے لے کر چل سکے تو میرے خیال ہے دیکھتے ہیں ذرا انتظار کرتے ہیں اب اس حکومت کے تو دو دن رہ گئے ہیں لیکن جو نگران حکومت آئے گی وہ بھی ایک لحاظ سے اسی سیٹ اپ کا ہی ایکسٹینشن ہوگی جس طریقے سے آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کیپی میں دیکھ رہے ہیں پنجاب اور کیپی کی حکومتیں آپ کسی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے انڈیپنڈنٹ ڈسپنسیشن ہیں نیوٹل گورنمنٹس ہیں وہ بھی ایک طرح سے اسی حکومت کا حصہ ہیں اور فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انتظام ہے اسی کی ہی ایک طرح سے وہ آگے کو لے کر چلے گی نگران حکومت اور عوام بھی اسی طرح دیکھیں گے آپ نے ذکر کری دیا ارملا نے سوال کر دیا اگر میں کرتا تو میں پہلا سوال یہ کرتا کہ ہمارا میڈیا ہم سب شامل ہیں اس میں ہم بھی اس میں اتنا تارنے میں اور داغنے میں لگے میں اپنا میزائل رائٹ جگہ پہ لگے اور ہم ایک خبر نکال کے چلے صافی کا تو یہ کام ہوتا ہے تجزیہ بھی ہمارا کام ہے لیکن اس سے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو مرضی بٹھا دیں عوام is least concerned اس ساری صورتحال سے کیونکہ جس طرح کی معاشی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اور میرے لیے بڑا point of concern بھی ہے being پاکستانی زیادہ خان صاحب جب میں نے اتنے زیادہ بجلی کے بل بھرے ہیں تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک politically elected government اس قدر بہرہمی سے فیصلے کر رہی ہے یا کر رہی تھی ہے بھی کہہ سکتے ہیں بھی موجود ہے تو ایک ایسی government جو کہ politically elected نہیں ہوگی جس پہ ویسے ہی بوجھ نہیں ہوتا جواب دینے کا تو وہ کیا کرے گی عوام کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس طورتحال کو settle نہیں کر کے جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ عوام جو پہلے ہی جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ مزید بے یار و مددگار ہونے جا رہے ہیں اس caretaker setup میں آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس ماہ میرا بھی جب بجلی کا بل آیا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس طرح کے بل آئیں گے تو میرے پاس تو صرف ایک ہی گردہ ہے اتنے پیسے کدھر سے لاؤں گا یہ بل دینے کے لیے بڑا پندازہ لگائیے ہم تو پھر اللہ کا شکر ہے بہت سو سے بہت بہتر ہیں لیکن ایک عام آدمی غریب آدمی جو بیس ہزار روپے کماتا ہے اس کا دس ہزار پندرہ ہزار روپے بل آگیا ہے تو وہ کیا کرے گا اور ایسے آپ کو اس وقت لاکھوں لوگ ملتے ہیں جو نگران حکومت ہے یہ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں نہیں ہے بنگلہ دیش نے کچھ عرصے کے لیے تجربہ کیا وہ بھی ختم کر دیا دنیا میں ہمیشہ ایک منتخب حکومت سے دوسرے منتخب حکومت کی طرف اقتدار جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہم پاکستان کے آئین سے لیتے ہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ جو حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے جس کے لیے لفظ ہیں اقتدارِ آلہ سوفرینٹی الٹیمیٹ جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے بعد یہاں پہ وہ عوام کی ہے اب یہ جو نگران حکومت ہے یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس میں یہ حق عوام سے چھن جاتا ہے اور غیر منتخب لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے تو کتنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے آپ نے اس وجہ سے اس سیٹ اپ کو بنایا کہ انتخابات پر لوگوں کا اعتماد ہو وہ کام بھی نہیں ہوا نگران حکومتوں میں بھی اعتماد نہیں بنتا لیکن اس کو آپ بڑھانے چلیں ہیں تیس دن کا سیٹ اپ ہے نوے دن ہے اگر سنیپ پولز ہوں سنیپ پولز کا مطلب ہے کوئی ایسی افتاد آ پڑی اچانک کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ آپ کو وقت سے پہلے الیکشن کرانے پڑے تو آئین نے کہا کہ چلیں آپ نوے دن لے لیں اب یہ مسئلہ تو نہیں ہے اگر آپ تین دن پہلے دو دن پہلے حکومت توڑ رہے ہیں یہ سنیپ پولز تو نہیں ہے آپ تو ابیوز کر رہے ہیں آئین کی کلاس کہ آئین نے جو آپ کو سنیپ پولز کیلئے مدد دی تھی آپ اس کو صرف دو دن پہلے توڑ کے آپ اس کو میسیوز کر رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے پھر آپ نوے دن پر بھی رکنے کو تیار نہیں ہیں آپ ایک سو بیس دن پر جا رہے ہیں چھ مہینے پر جا رہے ہیں خدا جانے کتنا جا رہے ہیں تو عوام کا حق حاکمیت بھی آپ چھین رہے ہیں عوام کے نمائندہ ہونے کے باوجود جب حوریت کی چیمپئن ہونے کے باوجود پھر آپ کر رہے ہیں کتنی انسرٹینٹی پھیلارے ہیں جو غیر یقینی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت ہی ایک بدترین چیز ہے یعنی برے حالات سے بھی غیر یقینی زیادہ بری ہوتی ہے جب آپ کو پتا نہیں ہوتا نہ دنیا کو پتا ہوگا نہ دنیا کے انویسٹرز کو پتا ہوگا نہ بزنسمن کو نہ دنیا کے اداروں کو نہ پاکستان کے کسی کو پتا ہوگا کہ اب آگے کیا ہونے لگائے تو کون انویسٹ کرے گا کون اعتبار کرے گا ملک کیسے چلے گا عوام میں جو بے یقینی پھیلے گی اس کے نتیجے میں بھی کیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں یہ بہت ہی افسوس ناک کام ہے جو پی ڈی ایم کی جباتوں نے کیا ہے اور جو یہ آگے کو کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے تمہید میں جیسے بتا دیا سینسس کا بہانہ بنا گیا اچھا زیادہ کن صاحب ابھی آپ نے خود بھی کہا الیکشن کو لے کے کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کہ کب ہوں گے الیکشن کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہے ہیں مختلف قیاس رائیاں ہیں اور سینسس کا جسے آپ نے خود بھی کا ایک لوجک پیش کیا جا رہے ہیں جس پہ جو اتحادی جماعتیں ظاہر ہیں ان کے بھی اپنے تحفظات ہیں ہلکا بنیہ کو بھی لے کے اور سینسس کو بھی لے کے الیکشن ٹائم پہ ہونا یا نہ ہونا اس صورتحال میں کیا آپ ایک جو کہہ لیں انسرٹینٹی تو آلریڈی ہے کیاوس کے آپ دیکھ سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہ الیکشن نہیں کی طرف نہیں جاتے جلدی نہیں جاتے سامنیاں تحلیل ہو جاتی ہیں نگران سیٹ اپ پرولونگ ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات تو ہے عوام کے اندر جو بے چینی ہے جو تکلیف ہم محسوس کر رہے ہیں جو عوام محسوس کر رہے ہیں عوام کے پاس ایک ہی امید ہوتی ہے وہ کہ جمہوری تبدیلی کہ ایک نئی حکومت آئے گی تو شاید وہ پانچ سال کے لیے ہوگی اس کو خیال ہوگا وہ نئی پالیسینل آئیں گی تو بات پچھلی جو تکلیف انہوں نے اٹھائی ہوتی وہ پیچھے رہ جاتی وہ کہتے ہیں وہ تجھے پچھلی حکومت نے کیا چلے اب یہ نئی حکومت آگئی یہ کچھ بہتر کرے گی تو جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو عوام سے وہ امید چھین رہے ہیں جس سہارے پر وہ اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں جھگڑا نہیں کر رہے ہیں سڑکوں پر نہیں ہیں ناراض نہیں ہیں ورنہ دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں کہ اس طرح کی حالات جب آتے ہیں آئیم ایف کے اس طرح کے سخت پروگرام آتے ہیں تو معاشرے میں بہت زیادہ گڑ بڑ پھیلتی ہے لوگ آپ بیٹھے ہیں لیکن آپ کو لوگوں کا بیٹھنا قبول نہیں آپ لوگوں کو امید نہیں دے رہے آپ حالات کو بدل نہیں رہے کہ آپ انتخابات کرائیں آگے جائیں آپ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ عوام پر اعتماد نہیں کر رہے آپ خوف زدہ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ شاہد تھوڑا سا اور ٹائم نکل جائے تو شاہد عوام کی رائے بدل جائے شاہد عوام کچھ اور ہو جائیں تو یہ آپ کے ایک مسٹرسٹ کو بھی ظاہر کرتے ہیں سب سے تہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں بے چینی بڑ سکتی ہے دوسری چیز جو ابھی بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معاشی جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں ہمارے تعلقات جو معاشی تعلقات ہیں اس پر اثر پڑ سکتا ہے آئی ایپ کے ساتھ ڈیل پر اثر کر سکتا ہے اس وقت ہمیں سرٹینٹی یقین اور اعتماد کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ذرا سیاسی میدان کے اندر آ جاتے ہیں جو دو چیزیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں ایک آپ کی پرفارمنس جو آپ پرفارم کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر عوام کے سامنے اور دوسرا آپ کا مخالف اگر آپ کا مخالف تگڑا ہو آپ اس صورت میں بھی اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا آپ عوام کو امپریس کرنے کے لیے اپنی بیسٹ ایفورٹ کرتے ہیں تو بی ای گوڈ پولیٹیشن پرفارم کرتے ہیں پرفارمنس تو چیسی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں میرے خلال میں کومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گردے کا ذکر کر کے آپ نے کہتے ہیں کلم توڑ دیا آپ نے دوسری جانب جو مخالف جماعتیں ہیں اس وقت اب یہ تو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں جو بیٹیویں ہیں اگر یہی انتخابات میں جاتی ہیں اور کوئی تیسری ایسی فورس میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں وہ ان کے سامنے اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی جیسا لگ رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ میدان کھلا ہے اور پھر کوئی پرفارمنس کا بھی بوجھ نہیں ہے فیصلوں کا بھی بوجھ نہیں ہے کہ جیسے چاہیں آپ کریں کیونکہ مجھے یہ وائب ابھی سے آ رہی ہے مینگ پاکستانی کہ فیصلیں اپنی مرضی سے کیے جا رہے ہیں جیسے خانون سازیاں کی جا رہی ہیں کوئی پریشر نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں روکے گا کوئی سڑک پر نکلے گا کوئی اسمبلی میں آ کے اتجاج کرے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی جو عوام کا اکے حکمرانی ہے وہ بری طرح سے سلب پہلے بھی ہوا ہے ایک سال میں اور اگر پانچ سال کا ٹینیور آتا ہے تو پھر ہوتا ہے تو تگڑی اپوزیشن نہیں ہے اس وقت اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن تک تو یہ بات سیکھ ہے اگر یہ جلدی الیکشن کر لیتے ہیں تو اس وقت ایسے حالات تھے کہ ان کے سامنے جو بڑی جماعت تھی وہ موجود نہیں ہے الیکشن جیت سکتے ہیں اب آپ کا اور میرا تو یہ تجزیہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تجزیہ ان جماعتوں کا کیوں نہیں ہے یہ جماعتیں کیوں اتنی خوف زیادہ ہیں ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جتنی پٹائی نکل چکی ہے اس کے لیڈر جس طرح بھاگ چکے ہیں لیکن پھر یہ خود خوف زدہ کیوں ہیں اب یہ بھی تو ایک سوال ہے نا اور ایک الیکشن تک بات نہیں ہے عمران صاحب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو رائز ہوا یا پی ٹی آئی کے آنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہوا وہ ان پارٹیوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوا ان لوگوں نے نوجوانوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ توڑ لیا نوجوان ان سے ہٹ گئے ان کے اندر انہی بہران آ گئے یہ جو ڈائنسٹک ٹرانسفر تھا خاندانی پاور کا ٹرانسفر تھا اس میں چلے گئے ہیں یہ کل بلاول صاحب نے کہا بھی ہے کہاں بھی کہاں بھی ہے کہ نواز شریف اور زرداری جیسی پولٹکس کر رہے ہیں اس میں تو لوگ ہم سے ہمارے قریب نہیں آ رہے ہیں لوگ دور ہو گئے ہیں انہوں نے بلکل ٹھیک کہا لیکن انہیں بہت پہلے بہت زور سے ابباجان کے ساتھ بٹھا کے کہنا چاہیے تھا ہاتھ جھوڑ کے کہنا چاہیے تھا جھگڑا کر کے کہنا چاہیے تھا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ جانا چاہیے تھا ناراض ہو کے تین دن کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا پاکٹ من ہی لے لینی چاہیے تھا رونا دھونا چاہیے تھا اور انہیں کہے جہاں خدا کا واسطہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کا سوال ہے اب آپ پیچھے ہو جائیں اب آپ ہمیں موقع دیں مجھے موقع دیں ہمیں پیپلز پارٹی کو ایسویں صدی میں لے کر جانے دیں آپ ابھی تک پیپلز پارٹی کو بیسویں صدی میں رکھے ہوئے ہیں لیکن یہاں آکے وہ گلا کر رہے ہیں انہیں وہاں کہہ کے وہ تبدیلی لڑے ہیں زہین صاحب ٹائم ہمارا ختم ہو گیا لیکن ہو سکتا ہے یہ جس تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل یہ اس کے جانے پہلا قدم ہو بلاول کی طرف سے بلاول پولٹیکلی بہت وائز آدمی ہیں اچھی بات کرتے ہیں اور پولٹیکس کو سمجھتے ہیں لگتا ہے ان کی باتوں سے اور اب تک کی جیسی سیاست انہوں نے کیا تو ہو سکتا ہے ایک جار جاری ہو بیگر موو یس کوئی بڑی موو ہو میں لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ اصل میں پرابلم ہے کام پر but thank you very much زیغم خان صاحب اپنے تجزیہ کے لیے اللہ صبح آپ نے ملکیا سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب